منی لانڈرنگ کے سلیمان شہباز کی عبوری زمانت میں 21 جنوری تک توسیع عدالت کا تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر مکمل رپورٹ جمع کروانے کا حکم سلیمان شہباز سپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہوئے اسی بار ہم حضیر جانے کے اپنے نمائندے محمد اشفاق سے اشفاق عبوری زمانت میں 21 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے مزید بتائیے گا جو بالکل سولہ عرب رپی کی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سلیمان شہباز پوری زمانت میں ختم ہونے پر دوبارہ ایف آئیے کی سپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہوئے اور اس موقع پر عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ بتائیں تفتیش مکمل ہو گئی ہے تو ایف آئیے کی تفتیشی افسر نے کہا کہ کل ہی دوزشتہ روز ہی جو سلیمان شہباز ہیں انہوں نے تفتیش جوائن کی ہے لہذا تفتیش مکمل کرنے کے لیے محلت دی جائے عدالت نے کہا کہ آپ کو پہلے بھی پترہ روز کی محلت دی اور اب پھر آپ محلت مانگ رہے ہیں عدالت نے سلمان شہباز کی عبوری زمانت میں 21 جنوری تک توسیع کر دی اور آئندہ سمات پر تفتیشی افسر کو حکم گیا کہ تفتیش کو ہر سلیمان شہباز مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے عبوری زمانت ختم ہونے پر سلمان شہباز اپنے وقلہ کے ہمرا عدالت میں پیش ہوئے اور سلمان شہباز کے وقلہ نے یہ بتایا کہ سلمان شہباز کا جو نام ہے اس مقدمے میں وہ سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ ہے لہذا ان کے اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں عبوری زمانت کنفرم کی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ شواق ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے